بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم اللہ پاک نے اس دنیا میں انفران کے فائدے کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اللہ پاک کی ان نعمتوں میں پھل اور فبزیاں بھی شامل ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی زبردفت پھل سٹرابری کے غزائی فوائد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انویٹیو لرننگ ایڈیوکیشن فی ریلوینٹ لیٹیسٹ اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں سٹرابری ایک لوگ کیلوریز والا پھل ہے سو گرام سٹرابری میں بتیس کیلوری انرجی پائی جاتی ہے سٹرابری میں صحت بخش فائٹو نیوٹریانٹس مادنیات اور وائٹامنز کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے فائٹو نیوٹریانٹس ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ایجنٹس پائی جاتے ہیں ہمارے جسم میں ہونے والے کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں بہت سے فری ریڈیکلز بنتے ہیں فری ریڈیکلز انسانی خلیوں کے لیے انتہائی نقفان دے ہوتے ہیں ان فری ریڈیکلز کے زہریلے افراد کو ختم کرنے والے مرکبات کو انٹی آکسیڈنٹس کہتے ہیں سٹرابری انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے سٹرابری میں دو انتہائی فائدہ مند کیمیائی مرکبات انتھو سائیننز اور الیجک ایسڈ پائے جاتے ہیں یہ دونوں مرکبات انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں حالیہ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ سٹرابری انفانی جسم میں کینسر کی بیماری بڑھاپے اور ذہنی بیماریوں کو روکنے میں انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے سٹرابری ہمارے مدافعاتی نظام یعنی ایمیون سسٹم کو بہتر بنانے میں انتہائی مفید ہے تازہ سٹرابری میں وائٹامین فی کی اچھی خافی مقدار پائی جاتی ہے سو گرام سٹرابری میں اٹھانوان اشاریہ آٹھ میلی گرام وائٹامین فی پایا جاتا ہے وائٹامین فی فے بھرپور سٹرابری کھانے فے جسم کو نقفان پہنچانے والے عوامل فے نجات ملتی ہے وخموں کو مندمل کرنے میں مدد ملتی ہے وائٹامین فی ہمارے مدافعاتی نظام کو مفبوط بناتا ہے اور نقفان دے فری ریڈیکل کے افراد جسم سے ختم ہو جاتے ہیں سٹرابری میں وائٹامین اے اور وائٹامین ای کی اچھی خافی مقدار پائی جاتی ہے وائٹامین اے انفانی جسم میں دیکھنے کے عمل یعنی ویژن کو بہتر بناتا ہے کینفر کے خطرات کو کم کرتا ہے مدافعاتی نظام کو بہتر بناتا ہے جلد پر بننے والے کیل محافوں کا خاتمہ کرتا ہے ہڈیوں کی نشون و ماں کو بہتر بناتا ہے اور انفانی جسم میں ریپروڈکشن یعنی اپوائش نفل کے عمل کو تقویت پہنچاتا ہے سٹرابری میں موجود وائٹامین ای انٹی آکفیڈنٹس عوامل کا بہترین وریعہ ہے وائٹامین ای دل کی بیماریوں کینفر اور وہنی بیماریوں فے انفانی جسم کو بچائے رکھتا ہے سٹرابری میں مادری نمکیات مثلا پوٹاشیم منگانیف فلورین کپر آئرن اور آئیوڈین کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں سٹرابری میں موجود پوٹاشیم انفانی جسم میں خون کے بہاؤ اور بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کو کابو بے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کپر اور آئرن انفانی جسم میں ریڈ بلڈ فیلو یعنی خون کے فرخلیوں کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں فلورین انفانی جسم میں ہڈیوں اور دانتوں کی حفاوت میں اہم کردار ادا کرتا ہے سٹرابری کو افتعمال سے پہلے اچھی جارے دھولیں کیونکہ اس کے اوپر نظر نہ آنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور فنگف موجود ہوتے ہیں جو کہ انفانی جسم میں جا کر آنتوں کی بیماریاں پھیلا سکتے ہیں ہمیشہ سٹرابری کو دو حصوں میں کاٹ کر کھائیں کیونکہ بسا اوقات اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں سٹرابری میں آگزالیٹ آئینز کی تھوڑی سی مقدار بھی پائی جاتی ہے آگزالیٹ آئینز گردے کی پتھری بننے کی وجہ بنتے ہیں لہٰذا وہ لوگ جو گردے کے امراف میں مبتلا ہیں وہ سٹرابری کے افتعمال سے گرہیف کریں لیٹ ایس ویڈیوز دیکھنے کیلئے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریف کریں